سمارٹ فون کے عام استعمال کے ساتھ مخدس مخامات پر تصاویر سیلفی اور ویڈیوز لینے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اسی حوالے سے سعودی وزارت حج و عمرانی مسجد الحرام میں فوٹوگرافی کے لیے چار اہم خوائد و ضوابط جاری کیے جن کا مقصد ظاہرین اور نمازیوں کی عبادت میں ممکنہ رکاوٹوں سے بچانا ہے ظاہرین کے راستوں سے دور رہیں فوٹوگرافی کے دوران ظاہرین کی عامد و رفت کے راستوں سے دور رہنا ضروری ہے پرائیویسی کا خاص خیال رکھیں کسی کی پرائیویسی متاثر کرنے والی تصاویر لینے سے گریس کریں اجازت حاصل کریں دوسروں کی تصاویر لینے کے لیے اجازت حاصل کرنے کی کوشش کریں جلد از جلد فوٹوگرافی مکمل کریں فوٹوگرافی کا عمل جلد میں مکمل کریں تاکہ ذکر اور عبادت میں زیادہ وقت صرف کیا جاسا کہ وزارت نے اس بات پر زودیا کہ اگر لوگ عامد و رفت کے راستوں پر رکھ کر تصاویر لیتے ہیں تو اسے ظاہرین کا رش بڑھ جاتا ہے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے ان پابندیوں کا مقصد ایک محفوظ اور آرامدہ ماحول فراہم کرنا ہے اندھیری کے ورسوہ چوپارٹی پر اتوار کو گنپتی کی مورتی کے ویسرجن کے دوران عقیدت مندوں کی کشتی اچانک الٹ گئی تاہم اس واقعے سے کسی جان نقصان کی اطلع نہیں ہے بمبئی سمیت پورے مہاراستہ میں انت چطردشی کے دن تمام گنپتیوں کا ویسرجن کیا جاتا ہے لیکن اندھیری کے راجہ کا ویسرجن ہر سال سنکشتی چطردی کے دن کیا جاتا ہے اس وجہ سے اندھیری کے راجہ گنیش اتساو مندل میں موجود گنیش کی مورتی کو اتوار کی صبح ویسرجن کے لیے ورسوہ چوپارٹی لائے گیا گنیش ویسرجن کے لیے ایک کشتی میں سوار ہو کر گنیش کو آخری الویدہ دے رہے تھے اچانک کشتی میں زیادہ اخدت مندوں کے سوار ہونے کی وجہ سے کشتی سمندر میں اُلٹ گئی جس کی وجہ سے کشتی پر سوار تمام بھکت سمندر میں گر گئے تہاں موقع پر موجود لوگوں اور دگر گنیش بھکتوں نے سب ہی کو بحفاظہ سمندر سے باہر نکال لیا تیلگو فلموں کے میگا سٹار چھرنجیوی کا نام گینیز بک وولڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا حال ہی میں انہیں پد مبھوشن اوارڈ سے نوازا گیا اور تازہ طور پر ان کا نام گینیز بک وولڈ ریکارڈ میں شامل ہوا انہوں نے 169 فلموں میں کام کیا گینیز بک کے نمائندوں اور بولی وڈ اداکار آمیر خان نے میگا سٹار کو یہ اوارڈ پیش کیا اس موقع پر چھرنجیوی نے کہا میرے دو سامر خان نے صرف ایک فون کال اور دعوت پر اس تخریب میں شرکت کی چھرنجیوی نے کہا انہیں ان کا نام گینیز بک میں شامل کی جانے کی توقع نہیں تھی اسے دوران چیف نیسٹر تلنگانا ریوند ریڈیو اور چیف نیسٹر آنڈر پردیش چندر بابو نائیڈو نے انہیں مبارک بات پیش کی ہفتے کی شام سے ہونے والی شدید محصل ادھار بارش کے نتیجے میں حسین ساگر جھیل میں پانی کا زبردست بہاؤ دیکھا گیا شدید بارش کے نتیجے میں حسین ساگر جھیل لبریز ہو گئی اور اس میں گنجائش سے زیادہ پانی جمع ہو گیا کہا گیا ہے کہ ہفتے کی رات ساڑھے دس بجے حسین ساگر جھیل میں ستے آب پانسو تیرہ اشاریہ اکاون میٹر دست کی گئی جبکہ یہاں فل ٹینک لیول پانسو تیرہ اشاریہ اکتالیس میٹر ہے جی ایچ ایم سی حکام نے یہ بات بتائی واضح ہے کہ شہر اور مضافاتی علاقوں میں ہفتے کی رات اور اتوار کی شام شدید بارش ہوئی حسین ساگر میں اطراف کے علاقوں سے پانی کے بہاؤں میں اضافہ اور تیزی درش کی گئی تھی اور رات ساڑھے دس بجے حسین ساگر کے ستے آب اس کی گنجائز سے زیادہ درش کی گئی حکام ستے آب پر نظر رکھے ہوئے ہیں تلنگانہ کے کئی مخامات پر آوارہ کتوں سے عوام کافی پریشان ہیں ہیدرباز شہر کے علاوہ ازلا میں آوارہ کتوں کے حملے میں کئی افراد کے زخمی ہونے کے اطلاع تھے ہر روز سوشل میڈیا اور اخبارات سے موصول ہو رہی اسی طرح کے ایک تازہ واقع قریب نگر شہر میں پیشا ہے جہاں ترپن ڈیویجن میں ویمنز کالج کے خریب ایک بچہ اور اس کی ماں پر آوارہ کتوں نے حملے کی کوشش کی خاتون کی چھیخ و پکار پر محلے والوں نے کتوں کو مار بھگایا اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے قریب نگر سے تعلق رہنے والے وزیر پونم پربھاکر کو بھی بعض افراد نے سوشل میڈیا پر ٹیک کیا جس پر وزیر موصول نے زلے کلیکٹر اور میوسیپل کمیشنر کو ہدایت دی کہ وہ آوارہ کتوں سے نمٹنے کے اقدامات کرے تلنگانہ کے نائب وزیرالہ بھٹی ویکرہ مارکہ اہدداروں کے ایک وقت کے ساتھ اجامریکہ اور جاپان کے دورے پر روانے ہو گئے سرمایہ کاروں کو تلنگانہ میں سرمایہ کاری کرنے کی دعویت دینے اور مائننگ گرین پاور سیکٹر سے مطالق جدی تخاظوں کا متعلق کرنا بھی اس دورے میں شامل ہے یہ دورہ بائیس سپٹمبر تا چار اکٹوبر تک جاری رہے گا نائب وزیرال اپنے اس بیرونی ممالک کے دوروں کے دوران مائننگ گرین پاور سیکٹر سے مطالق بینال اخوامی ایکسپو میں شرکت کریں گی اس کے علاوہ مارو کمپنیوں کے ہیڈکوارٹرز کا دورہ کرتے ہوئے سرمایہ کاروں سے ملاقات کریں گے بہوزن سماک پارٹی کی قومی صدر مائن وطین نے خواتین کے تحفظ کو لے کا تشویز کا اظہار کیا انہوں نے جاستوں سے اپل کی ہے کہ وہ خواتین سے متعلق مسائل کو سنجیدگی سے لے اس میں کسی خصم کی کوتا ہی نہیں ہونی چاہیے مائن وطین نے اتوار کو ایکسپوست میں لکھا کہ اترپردیش مغربی بنگال اوڑیسا کرناٹک سمیت پورے ملک میں خواتین کے ساتھ مجرمانا واقعات ہو رہے ہیں خواتین کے ساتھ بڑھتے ہوئے دل دہلانے والے واقعات کے حوالے سے الزامات اور جوابی الزامات کی تنگ سیاست کرنا انتہائی افسوسناک ہے یہ سنجیدہ سونچ کا وقت ہے خواتین کے تحفظ اور احترام کے حوالے سے حکومتوں کی نیتیں اور پالیسیاں واضح ہونی چاہیے اس میں کسی خصم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے ایک کے بعد دیکھ رہے ایسے گھنونے جرائے میں حکومت کی لاپرواہی اور پولیس کا ملوث ہونا سورتحال کو مزید سنگین بنا رہا ہے فلحال کے لیے بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے شکریہ